سی سیسس کے ٹیٹوریل میں انیمیشن پر آپٹی کے بارے میں پڑھیں گے انیمیشن کو ہم ایچ ٹیمیل کے کسی بھی ایلیمنٹ میں لگا سکتے ہیں اس کے اندر مختلف پر آپٹیز آتی ہیں اینکہ انیمیشن نیم ہے انیمیشن ڈیوریشن ہے انیمیشن ٹائمنگ فنگچن ہے انیمیشن ڈیلے ہے انیمیشن اٹریشن کاؤنٹ انیمیشن ڈریکشن ہے انیمیشن فل موڈ اینیمیشن پلی سٹیٹ اور اینیمیشن ہے اینیمیشن جو ہے وہ ان سب کا شارٹ ہینڈ ہے اینیمیشن نیم میں ہم نیم لکھتے ہیں ڈریشن میں کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو اینیمیشن ہے کتنی دیر تک چلنی چاہیے ٹائمنگ فنکشن میں مختلف اس کے نیمز آتے ہیں سموتھنس کے یعنی کہ ایزی ہے لینیر ہے اس طرح کی سمہ آگے جا کے اس کو پڑھیں گے ڈیلے میں کیا ہوتا ہے اینیمیشن ڈیلے میں یعنی کہ ہم اپنی اینیمیشن کو کتنی دیر بعد سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اٹریشن کاؤنٹ میں ہم یعنی کہ کتنی دفعہ اپنی اینیمیشن کو کتنی بار 2 بار 3 4 5 کتنی بار اینیمیشن چلانا چاہتے ہیں ڈریکشن میں کیا ہوتا ہے ڈریکشن ہم سیٹ کرتے ہیں اس کے بھی آگے جا کے ویلیو آتی ہیں وہ بھی دیکھیں گے تو اس کے ہم پریکٹیکل کر کے دیکھ لیتے ہیں اچھا اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب پریکٹیکل کو ہم کیسے لکھیں گے ان کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک سیلیکٹر لیں گے یعنی کہ ایڈ دی ریٹ کی فریم ایک سیلیکٹر لیں گے اس کے آگے ہم اپنی مرضی سے کوئی نیم لکھیں گے ایک ڈمی نیم لکھیں گے یعنی کہ کوئی بھی نیم لکھیں گے نیم لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈمی نیم لکھتے ہیں تو اس میں ہم کوئی سپیس وغیرہ نہیں دیں گے اس میں ہم ہیپن لگا سکتے ہیں یعنی کہ انڈر سکور لگا سکتے ہیں یا اس کو کیمل کے اس میں لکھ سکتے ہیں کیمل کے اس میں کس طرح لکھتے ہیں کیمل کے اس میں یعنی کہ ایک لفظ لکھتے ہیں تو دوسرا جب وائل لکھیں گے اس کا جو پہلا لیٹر ہوگا کریکٹر وہ کیپٹل ہوگا اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پراپٹیز ہیں جو ہم نے اس میں لگانی ہے ان کو کنیکٹ کرنے کے ہم نیم کا یوز کرتے ہیں اب اس کے اندر دو ورڈز اور آتے ہیں یعنی کہ فرام اور ٹو فرام یعنی کہ ہم نے کہاں سے اپنی انیمیشن سٹارٹ کرنی ہے ٹو یعنی کہ کہاں تک ختم کرنی ہے یعنی کہ سٹارٹ اور انڈ ہم نے فرام اور ٹو سے کرنا ہے فرام اور ٹو کے علاوہ ہم اس میں یعنی کہ زیرو پرسنٹ اور ہنڈر پرسنٹ بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ زیرو پرسنٹ سے ہماری اینیمیشن سٹارٹ ہو گئی اور ہنڈر پرسنٹ سے ہم یہ طرح مختلف بھی اس کے اندر آگے پچھے بھی یہ نمبرز کر سکتے ہیں تو اس کا ہم پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں میں نے کیا کرتا ہے میں نے ایک ہیڈنگ لی ہوئی ہے سیسس اینیمیشن پرابٹیز اس کے بعد ہم نے ایک ڈیو لیا ہوئے اس کے اندر کچھ ٹیکس ڈالا ہوئے اب اس ڈیو کو ہم نے کیا کیا ہوئے سٹائل کیا ہوئے یہاں پہ میں نے کیا کیا ہوئے یہ جو ڈیو ہے اس کو ورد دی ہوئی ہے 300 پکسل ہائٹ دی ہوئی ہے 300 پکسل اور کلر اس کو یالو کیا ہوئے بیک گرون کلر بلیک کیا ہوئے فورٹ سائی تیس پکسل کا دیا ہوئے فورٹ ویٹ دیا ہوئے جو ہمارے اندر ٹیکسٹ آ رہا ہے یعنی کہ سیسس یہ ہم نے سیسس اینیمیشن لکھا ہوئے دیو کے اندر ہم نے اس کو کیا کیا ہوئے اس کو ٹیکسٹ لائن سنٹر کیا ہوئے اور اس کو درمیان میں لانے کے لئے ہم نے سنٹر میں لانے کے لئے کیا کرتے ہیں یعنی کہ لائن ہائٹ دی ہوئی ہے 300 پکسل کی کیونکہ ہماری ہائٹ 300 پکسل ہے تو اس لئے ہم نے لائن ہائٹ 300 پکسل دی ہے تو وہ سنٹر میں آ جا گیا پوزیشن ایبسلوٹ دی ہوئی ہے اس کو مارجن اور لیفٹ مارجن دیو یہ ہے لیفٹ سے اور ٹاپ سے تھرٹی پکسل یعنی ہے تھرٹی پرسنٹ کی میں نے اس کو مارجن دیویا تو اس کو ہم سیو کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک ڈیو آ رہے ہیں تو اس کو ہم نے ایک سٹیلنگ کی بھی ہے کلر اس کا بلائک رکھو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر اینیمیشن لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس کی ریکٹ اینگل میں آ رہے ہیں ہم اس کو سرکل بناتے ہیں تھوڑا سا میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ہم اپنا سیلیکٹر لیتے ہیں تو سیلیکٹر لینے کے لئے ہم کیا کریں گے لکھیں گے ایڈ دیریٹ کی فریم اس کے بعد ہم کوئی بھی نیم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نیم ہی لکھ لیتا ہوں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر لکھیں گے فرام یعنی کہ کرلی بریکٹ اون اوف کریں گے فرام کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اینیمیشن جو ہے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے میں اس کو جو بارڈر ریڈیس ہے وہ کر لیتا ہوں بارڈر ریڈیس ہم کر لیتے ہیں میں اس کا میں اس کا بارڈر ریڈر زیرو پرسنٹ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم نے ختم کہاں پہ کرنا ہے اس کا ہم ختم کرتے ہیں فیفٹی پرسنٹ پہ تو ٹو بھی ہم کیا لکھتے ہیں کرلی بریکٹ اون اوف کریں گے تو بارڈر میں اس کا کر دیتا ہوں فیفٹی پرسنٹ یعنی کہ ہمارا جو بارڈر ہے یہ زیرو پرسنٹ سے سٹارٹ ہوگا اور فیفٹی پرسنٹ پہ جا کے اینڈ ہوگا اس کا تو اب ہم نے جو یہ نیم ایک ڈمی نیم لکھا ہے اس کو ہم اپنے جو پراپٹی ہے پراپٹی نیم اس کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کریں گے میں کیا کرتا ہوں ہم اینیمیشن تو اب ہم نے یہ جو ہماری نیمیشن ہے یہ کتنی دیر تک چلنی چاہیے یہ ہم لکھتے ہیں ڈیوریشن میں تو میں ڈیوریشن بھی لکھ لیتا ہوں میں لکھ لاتا ہوں یہاں پہ 3 سیکنڈ یعنی کہ 3 سیکنڈ تک ہماری جو اینیمیشن ہے کمپلیٹ ہونی چاہیے یہ 3 سیکنڈ کے اندر میں اس کو سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ 3 سیکنڈ کے اندر ہماری اینیمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں میں یہاں پہ 2 سیکنڈ بھی کر سکتا ہوں میں 2 سیکنڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم اس کے اندر یعنی کہ یہ 2 سیکنڈ میں کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آتا ہے ہمارا اینیمیشن ٹائمینگ فنکشن ٹائمینگ فنکشن میں کیا ہوتا ہے ٹائمینگ فنکشن میں بھی مختلف اس کی ویلیوز آتی ہیں نیمز آتی ہیں جو اس کے یعنی کہ ہمارے پاس ایزی ہے ایزی میں کیا ہوتا ہے سلو سٹارٹ ہوتی ہے اور درمیان میں کیا ہو جاتی ہے فاسٹ ہو جاتی ہے پھر اینڈ میں سلو ہو جاتا ہے ایزی یہ ایک سموتھنیس ہے اس کی جو ہے ہم جتنی اس میں ٹائمنگ دیں گے دوریشن کے اندر وہ اتنی دیر میں کمپلیٹ ہوگی لیکن اس میں سموتھنیس کبھی تیز ہو جائے گی کبھی سلو ہو جائے گی یعنی کہ کبھی فاسٹ ہوگی کبھی سلو ہوگی تو ٹائمنگ جو ہے وہ اس کی دوریشن کے مطابق کمپلیٹ ہوگی کیا ہوتی ہے یعنی کہ سیم رہتی ہے اور ایزی ان میں کیا ہوتا ہے ایزی ان میں سلو میں سٹارٹ رہتی ہے ایزی آوٹ میں کیا ہوتا ہے سلو میں انڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایزی ان آوٹ میں کیا ہوتا ہے سلو میں سٹارٹ ہوتی ہے پھر انڈ میں کیا ہوتی ہے سٹارٹ میں بھی سلو ہوتی ہے انڈ میں بھی سلو ہوتی ہے اور درمیان میں کیا ہوتی ہے فسٹ ہو جاتی ہے اسی طرح جو ہمارے پاس سٹیپ آ رہا ہے سٹاپ پہ start step end اور steps آ رہا ہے یعنی کہ hash جہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر میں یہاں پہ four لکھ دوں یا two لکھ دوں یہ ہماری جو animation ہے یہ two step میں یا four step میں یا میں ہاں پہ six لکھ دوں تو six step میں ہماری animation complete ہوگی اس کے بعد کیوبک بیزر ہے کیوبک بیزر میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی animation کو four step میں complete کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک ہے تو ہم اس کا لگا کہ دیکھتے ہیں میں یہاں پہ کیا کر لیتا ہوں یہاں مہاں پہ linear میں یہاں پہ linear لکھ لیتا ہوں کیوبک duration جو ہے ہماری یعنی کہ animation timing function animation timing function میں کیا لکھ دیتا ہوں میں اس کو linear کر دیتا ہوں linear اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا delay یعنی کہ delay میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو animation ہے کتنی دیر بعد start ہو یعنی کہ کتنی time کے بعد ہماری animation start ہونا چاہیے وہ ہم delay میں وہ لکھتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں animation delay تو میں کہتا ہوں میری جو animation ہے وہ 3 second بعد کیا ہو start ہو تو اس کو save کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ابھی 3 second ہوں گے تب یہ دیکھیں 3 second کے بعد جو ہے ہماری animation start ہوئی ہے اچھا اس کے بعد ہمارا کیا آتا ہے animation iteration count یعنی کہ iteration account میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہماری animation چلنی چاہیے تو کتنی بار چلنی چاہیے 2 bar 3 bar 4 bar تو میں یہاں پہ وہ بھی لکھ لیتا ہوں ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہوں animation iteration account animation iteration count ہمیں لکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ 3 bar ٹھیک ہو گیا یعنی کہ 3 bar جو ہے وہ ہماری animation چلنی چاہیے میں اس کو save کرتا ہوں اب 3 second کے بعد ہماری animation start ہوگی اور 3 bar چلے گی یہ دیکھیں 2 ہو گیا اور یہ 3 ہو گیا اب ختم ہو گیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو animation ہے وہ continues جاری رہے تو ہم اس میں infinite لگا دیتے ہیں میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہ جو delay ہے یہ میں ختم کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے delay میں ختم کر دیتا ہوں میں یہاں پہ zero اچھا delay ہم نہیں لگاتے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اس کو one کر دیتا ہوں one second تو میں یہاں پہ 3 لکھا ہوا تھا یعنی کہ 3 bar ہماری animation چلے میں یہاں پہ لگتا ہوں infinite ٹھیک ہو گیا اس میں کیا ہوگا اب لگتار جو ہے ہماری animation چلتی رہے گی میں اس کو save کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اب یہ لگتار ہماری animation اسی طرح چلتی رہے گی اس کے بعد ہمارا کیا آتا ہے direction اچھا direction میں کیا ہوتا ہے direction میں ہم کرتے ہیں normal ہوتا ہے جو by default normal ہی ملاتا ہے اس کے بعد rewards ہوتا ہے alternate ہوتا ہے alternate reverse ہوتا ہے reverse میں کیا ہوتا ہے reverse میں ہمارا یعنی کہ یہ جو border ہے zero percent سے start ہوگا reverse میں یعنی کہ reverse میں hundred percent سے start ہوگا zero سے zero تک آئے گا ٹھیک ہے alternate میں کیا ہوتا ہے zero percent سے start ہوتا ہے hundred percent آتا ہے اور hundred percent سے start ہوتا ہے zero percent تک آ جاتا ہے تو یہ اس طرح سے alternate reverse میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہمارا hundred سے start ہوگا پھر ہمارا 0% تک آئے گا پھر اسی طرقے سے 0 سے 100 تک آئے گا تو اس کا ہم پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں میں ہاں پہ کیا لگاتا ہوں میں ہاں پہ لگا لیتا ہوں Direction Animation Direction ہم لگا لیتے ہیں Animation Direction سب سے پہلے ہم ریوارس کر کے دیکھتے ہیں ریوارس سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہماری جو Animation ہے وہ Drick جو ہے وہ Circle سے Start ہو رہی ہے React Angle سے Start نہیں ہو رہی تو اس کے بعد ہم Alternate کر کے دیکھتے ہیں Alternate یہ دیکھیں یہ Alternate ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 0% سے 100% پھر 100% سے 0% تک جائے گی یعنی کہ ہمارے 50% تک آئے گی یہ 0 سے 50 تک آئے گی پھر 50 سے 0 تک جائے گی یہ کچھ اس طریقے سے Alternate چلتے ہیں Alternate ریوارس مانے کر دیا ہے سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا Circle سے Start ہو رہا ہے پھر 0 پر گیا ہے جن کے 50% سے پہلے اس نے Starting لیا ہے 0% تک پھر 0 سے 50% پر آیا ہے یہ جو دعا یہ تھا ہمارا Direction ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں یہ جو ہے From ہم نے لکھا ہوا ہے From ہم اس کی جگہ پہ 0% بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ میں ہم پہلے کیا رکھ رہتا ہوں 0% لکھ لیتا ہوں اس کے علاوہ 2 کی جگہ پہ میں کیا لکھ لیتا ہوں میں 2 کی جگہ پہ لکھ لیتا ہوں 100% یعنی کہ اب ہمارا کیا ہے یعنی کہ 0% سے 100% کے درمیان میں ہم نے 0% سے 50% رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طرقے سے ہم اس میں کلر بھی اگر ہم نے چینج کرنا ہو تو وہ بھی کلر بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اچھا سٹیپ ایک ہم نے ایک لینئر جو پڑا تھا ٹائمنگ فنکشن میں سٹیپس یعنی کہ ہماری جو ہے میں اس میں آپ کو کلر پہلے لگا کے دکھاتا ہوں پھر ہم نے اس میں جو ہمارا ٹائمنگ فنکشن ہے اس کے اور جو ویلی ہیں وہ بھی ہمیں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اچھا ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں کلر بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ میں اگر چاہوں کہ یہ جو ہمارا کلر ہے بیچ میں یعنی کہ 0% سٹارٹ ہو 20% جب تک جائے تو 20% پہ اس کا کلر کیا ہو جائے چینج ہو جائے یعنی کہ میں یہاں پہ اگر لکھوں 20% 20% پہ جب ہماری اینیمیشن جائے تو اس کا کلر کیا ہو جائے چینج ہو جائے اس کا بیک گرونڈ کلر میں چینج کر دیتا ہوں میں اس کا بیک گرونڈ کلر کیا کر دیتا ہوں میں اس کا بیک گرونڈ کلر کر دیتا ہوں جن کے گرین میں اس کا بیک گرونڈ کلر گرین کر دیتا ہوں اس کے بعد جب ہمارا اینیمیشن 40% پہ آئے ٹھیک ہے تو اس کا کلر کیا ہو جائے ایک منٹ ہم اس کو میں اس کو ایک منٹ یہ ہم لگا دیا ہے ایک اور میں لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ ہم نے 20% پہ کیا ہے ایک ہم کر دیتا ہے 40% پہ جب 40% پہ ہماری اینیمیشن ہے تو اس کا کیا ہو جائے بیک گرونڈ کلر جو ہے ییلو ہو جائے ٹھیک ہے ییلو سیو کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ یہ دیکھیں یعنی کہ جب ہماری اینیمیشن 20% پہ آتی ہے تو اس کا کلر گرین ہو جاتا ہے جب ہماری 40% پہ آ جاتے اس کا کلر ییلو ہو جاتا ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہماری اینیمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے اب ہم اس کا شارٹ کٹ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ ہم ساری اینیمیشن کو ایک جگہ پر بھی لکھ سکتے ہیں وہ کیسے وہ اس طرح کیسے لکھتے ہیں میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کا نا یہ دیکھ لیتے ہیں سٹیپ ہم اس کو کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ شارٹ کٹ بھی آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہاں کے ساری اینیمیشن ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں کومیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے نیم سے یہ جو ہمارا نیم ہے میں یہاں سے اس کو کیا کر دیتا ہوں کومیٹ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آئے اور یہاں پہ میں اس کو کومیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب جو ہے اب میں آپ کو سیو کر کے دکھاتا ہوں اب کیا ریزلٹ آ رہے ہیں اب ہم اس میں شارٹ کٹ لگائیں گے یہ دیکھا ہے کچھ اس طریقے سے آ رہے ہیں تو اب ہم اس میں شارٹ کٹ لگائیں گے اب سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں اس میں نیم لکھتے ہیں یعنی کہ نیم جو ہم نے رکھا ہوا تھا میں نے نیم ہی رکھا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم لکھتے ہیں اس میں اپنا ڈیوریشن یعنی کہ ہم نے کتنے سیکنڈ میں رکھی ہوئی تھی وہ لگائیں گے یہاں پہ ہم سوڑا سپیس دیں گے میں لکھا ہوں تو یہاں پہ ٹو سیکنڈ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ ٹائمنگ فنکشن ہم نے کیا رکھا ہوا ہے لینئر رکھا ہوا ہے تو لینئر ہم رکھیں گے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم ٹائمنگ فنکشن کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں ڈیلے لکھتے ہیں یعنی کہ کتنے سیکنڈ میں میں نے وان سیکنڈ رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو وان سیکنڈ رکھیں گے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یعنی کہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں انفینائٹ لکھیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم انفینائٹ لکھ دیں گے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم لکھیں گے اپنا الٹرنیٹ ٹھیک ہے یعنی کہ ڈریکشن یہ میں نے الٹرنیٹ لگا دیا اچھا اب ہم نے جو یہ انیمیشن لگا یہ تھی یعنی کہ وان ٹو تھری فور فائف سکس یہ سکس میں نے یہاں پر لگائی تو یہ سکس کی سکس ہم نے ایک لین میں لکھ دیا ہے یہ سارا کوٹ ٹھیک ہے یہ اس کا شارٹ ہینڈ ہے تو اب ہم سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے پہلے ہماری ورک کر رہی تھی اب ویسے ہی ہماری انیمیشن ورک کر رہی ہے یہ اس کا شارٹ ہینڈ ہے اور اس کے علاوہ جو دو ہماری ابھی پروپٹیز بچ گئی ہیں یعنی کہ ایک ہے ہمارے پاس فل موڈ اور انیمیشن پلی سٹیٹ اس کو ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے تو تب تک کے لئے تنہیں thank you take care bye bye